مسمی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ویورٹس کیسے آپ سب لوگ ہم بھی الحمدلی ربکو ٹھیک ہیں یہ ایتہ تیسرا دن ہے اور ہم امی کے گھر ہی ہیں تو میری سسٹر نے آنا ہے آج تو اس کو ملنے کے لیے رک گیا ہم صبح صبح ہم ناشتہ کر رہے ہیں یا دیکھیں زبردست ہی ہم لسی بنا رہے ہیں یہ میرا بھائی تھوڑا کیمرہ حراب کر رہا تھا تو یہ ہم مدانی کے ساتھ ہیں کیونکہ ابھی بھی میرے امی کے گھر وہی مدانی کے ساتھ یہ دیکھیں مکھن والی لسی بناتے ہیں ساتھ صبح ناشتہ کیا ہم نے پائیوں کا پائے میری امی نے بنائے بہت ہی مزے کے اور ساتھ پراتھے پائے اور لسی کے ساتھ اور یہ پھر میں سسٹر آگیں تھی انہوں نے مجھے مہندی لگائی تھی کہتی ہیں چلیں آئے میں آپ کو مہندی لگاؤں یہ اس نے ہارٹ بنایا ہے اور بیچ میں دیکھیں زیڈلک ہے بہت اچھی ماشاءاللہ مہندی لگاتی ہیں وہ تو انہوں نے مجھے مہندی لگائی تھی ہم نے بہت انجوائی کیا تو اس کے بچوں نے بھی ہمارا تھا تھرڈے بھی یہ ہماری ڈرسنگ میری امی سسٹر کی ایک جیسی ڈرسنگ تھی ہم دونوں کی یہ میری امی نے ہمیں پہ گفٹ دیا تھا میں نے آپ کو لاس وڈے میں دکھایا تھا یہ ماشاءاللہ میرا پیارا بھانجا تو بائی پھر بیٹھ کے فوٹو سیشن ہو رہا تھا یہ میرے پیار ایبو تو یہ بھی مصروف ہیں تو یہ میری لٹل کیوٹ پرنسس یہ دیکھیں ایب کے تھرڈے ان کی ڈرسنگ ماشاءاللہ بہت بھی پیارے لگ رہے تھے دونوں تو یہ دیکھیں ایب کی شرارتیں نوٹی نوٹی تو ادھر ایب کی ان سب کو ایدی مل رہی تھی اور یہ بہت ہوش ہو رہے تھے ان کو سب نے ایدی دی میرے بچوں کو می سسٹر نے اور پھر میں نے اس کے بچوں کو دی سب کے بچوں کے ایک دوسروں نے ہم سب ایک دوسرے نے دی امی ابو نے دی بائیوں نے دی ہی دی سب نے ماشاءاللہ سب نے بہت انجوائے کیا تو ادھر میرا بیٹا کاؤنٹ کر رہا تھا ماما میرے پاس کتنے زیادہ پیسے ہو گیا ہیں تو اسے کاؤنٹنگ نہیں آ رہی تھی اتنے زیادہ پیسے دیکھ کے بار بار کہہ رہا تھا یہ دیکھیں ماما اتنے کاؤنٹ ہو گئے اتنے ہو گیا ہیں پیفٹین ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر یہ وہ تو ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ادھر میری سسٹر کی بھی بیٹیاں ہیں وہ بھی بہت کچھ ہو رہی تھی پیسے لے کے یہی تو عید ہوتی ہے میں کہتی ہوں بچپن میں عید کا مزہ آتا ہے عیدی ملتی ہے سب سے ہم لوگ ہم بھی بچپن میں ایسے ہی کرتے تھے عیدی جمع کر کے رکھتے تھے اور یہ میری پیاری بیٹی اس کے ایکشن دیکھیں ہوں گیا ماما میری ویڈیو بنائی ماشاءاللہ اس کے ایکشن دیکھتے ہیں دیکھیں کیا کہہ رہی ہے تو چلنجی آج ہم نے بنایا تھا افغانی چکن یہ میں نے اس کی پوری ریسپی آپ کو اپنے لاسٹ ویڈیو میں بھی دیو ہی ہیں تو پھر ہم نے سوچا کل تو ہم نے بریانی اور شامی کباب تھے ہمارے امی کی طرف تو اس کی تھی دعویٰ تو ادھر پہ میسٹر کہتی کچھ ڈیوپرن بناتے ہیں چکن تو ہم ویسے کھاتے رہتے ہیں تو میں نے کہا چلیں افغانی چکن بناتے ہیں یہ وہی ہم نے مسالے ریڈی کر کے نا تو لچسہ ندرک پیاز اور زیادہ سا دھنیا ڈال کے نا تو اس کو گرینڈ کر لیا تھا کسی بھی گرینڈر میں ڈال کے تو سارے چکن کا مسالے لگا کے پھر ہم نے فرائی کر کے تو ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھیں پھر اس کو اچھے سے بھون لیا ہے تو ساتھ اوپر ہڑی مچے ڈال دی ہیں سکھا دنیا زیرا یہ سب ڈال دل کے تو یہ مسالہ ہمارا یہ بہت ہی ہمی بناتا ہم نے پھر یہ ہمارا یہ جو افغانی چکن یہ ریڈی ہو گیا تھا اس سے پھر ہم نے کھانا کھایا تو تھوڑی دیر ہم نے انجوائے کیا بچہ کوئی دیشی دی دی بات جاتے کی بہت مزا ہے الحمدللہ امی کی طرف تو یہ دیکھیں ہمارا افغانی چکن رڈی ہم نے کھانا کھایا پھر شام کو ہم گھر واپس آگئے تو آئی ہوپ آپ کو میرے ویلوگز اچھے لگ رہے ہوں گے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کی ایت کیسی گزری الحمدللہ ہماری تو بہت اچھی گزری ہے تو بچپن میں اچھی گزرتی ہے لیکن بھڑے ہوگے پھر کام کر کے تھوڑی سی گزر جاتی ہے تو شکر ہے اللہ کا ہماری ایت اچھی گزر گیا اور آپ سنائے کیسے گزری آپ سب کی عید یہ تھے کہ ہمارا فانی چکن ریڈی ہے بالکل ساتھ ہم نے نان مگوائے تھے تو اس کے پیتے نیکس ٹرے پھر ہم اسی دن نہیں ہم شام کو واپس آگئے تھے کیونکہ ہماری اتنا گھندن کی طریقے ٹائی رہے گی تھی تو یہ دیکھئے ہیں میرے لگے ہوئے ہیں ہز برن اور بردر ان لاؤز